کنسٹرکشن سیکٹر پر ٹیکسوں کی بھرمار ہو گئی ہے بہت زیادہ اب کنسٹرکشن کا جو پیہ ہے وہ نہیں چل سکتا اور بلڈرز ویسے بھی پریشان ہیں ہم نومان کی خراب صورتحال ہے اور زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں لیکن بہرحال اس حوالے سے میرے ساتھ شو میں موجود ہیں انتابت آئی ان سے تو اس حوالے سے گفتگو چلی رہی ہے لیکن جو ٹیکسوں کی بھرمار کی ہے حکومت نے اور اس سے کنسٹرکشن کا جو بٹا بیٹھا ہے اس حوالے سے میں زیشان مرشن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سیون ای کا معاملہ کیا ہے سیون ای سے ہمیں چھٹکارہ نہیں ملے رہا ہے اس سے کتنا نقصان ہوا ہے اور اس سے حکومت کیوں کتنا فائدہ ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمنیم دیکھیں جب یہ سیون ای لائے گیا تھا دو ہزار بائیس میں ہم نے پچھلے سال لے لے کے آئے گیا تھا تو جب فائنائنس بل جب پیش کیا گیا تھا تو اس سے ریوینیو کا اس سے اور جو سی وی ٹی تھا اس سے ریوینیو کی جو ایسٹیمیشن تھی وہ پینتیس ارب روپے کی تھی یعنی ترٹی پائیس بلین روپیز کی تھی ہمٹ ٹاک جو بجٹ تھا پچھلے سال کا سات ہزار چار سو ارب کا اس میں سے اس کا کمپوننٹ جو تھا وہ پینتیس بلین اچھا یہ مزے کا ٹیکس ہے یہ وہ ٹیکس ہے کہ چاہے آپ اس پروپرٹی سے کما رہے ہوں یا نہیں کما رہے ہوں چاہے اس پروپرٹی سے آپ کما سکتے ہوں یا نہ کما سکتے ہوں چاہے وہ پروپرٹی کسی یوٹیلائزیشن میں ہو یا نہیں ہو کانون یہ تصور کرے گا کہ آپ کی اس کے اوپر ایک گرینڈل انکم ہو رہی ہے اور اس انکم کے اوپر آپ کو ایک فیصد ٹیکس دینا ہے یعنی یہ ایک فیصد جو ہے یہ FBR value کا ایک پرسنٹ ٹیکس ہے اب مسئلہ یہ ہوا اس سے کہ ایک تو اس میں دشواریاں بہت ہوئیں پھر اس کو سندھ میں چیلنج کیا گیا اس کو پنجاب میں چیلنج کیا گیا بلوچستان میں یعنی ہر صوبے میں چیلنج کیا تو کراچی میں جو ہے اس کے خلاف فیصلہ آیا ہے یعنی کورمنٹ کی فیور میں اور ٹیکس پیئر کے خلاف آیا جو سب سے زیادہ revenue generate کر کے دیتا ہے جو سب سے زیادہ revenue generate کر کے دیتا ہے وہاں پر یہ ٹیکس ابھی بھی موجود ہے ایف بی آر کا جو ہے ساٹھ پیچس سے زیادہ revenue کراچی سے جاتا ہے ٹوٹل اچھا اب اس میں جو ہے بلوچستان نے اس کو indefinite stay دے دیا ہے لاہور یعنی پنجاب آئی کورٹ لاہور آئی کورٹ نے ٹیکس پیئر کے فیور میں دے دیا ہے یعنی جو ٹیکس پیئر لاہور میں ہے وہ استثناء حاصل لگتا ہے اس ٹیکس سے جی وہ استثناء حاصل لگتا ہے اس ٹیکس سے جی اس کو استثناء حاصل ہو گئی ہے لاہور میں جو لوگ ہیں انہیں ٹیکس نہیں دینا یعنی پنجاب کے پورے صوبے میں بلکل بلوچستان کے پورے صوبے میں جو لوگ ہیں انہیں ٹیکس نہیں دینا اسلام آباد میں یہ ٹیکس نہیں دینا جو صرف ٹیکس دینا ہے وہ کراچی کے لوگوں کو دینا ہے یعنی سندھ کے جو بھی لوگ یعنی جو زیادہ کمائے گا وہ زیادہ پسے گا جی ہاں اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ صرف ان لوگوں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے جو اس وقت فائلرز ہیں نون فائلر کے اوپر نہیں تھا اس بجٹ میں جو ہے ایک پرویشن انہوں نے اور لائی اور اب یہ کہہ دیا ہے کہ اب کوئی بھی پروپٹی جو ہے وہ ٹرانسور نہیں ہو سکتی جب تک اس کا سیون ای کا ٹیکس نہ بھرا جائے اور اس کے پاس جو ہے اس کے لئے آپ کو سیٹیفیکٹ چاہیے جو اب ایف بی آر نے آن لائن کر دیا لیکن اس سے پہلے وہ کمیشنر کے پاس جانا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ فائلر ہی نہیں ہیں وہ یہ کیسے ان کو سیٹیفیکٹ ملے گا اس پہ ہو گا یہ کہ پہلے وہ ایک پرسنٹ ٹیکس دیں گے ایف بی آر ویلیو کا پھر بعد میں ایف بی آر اس کو ایک نوٹس بھیج دے گا کہ یہ آپ نے پروپٹی کہاں سے خریدی ہے تو نون فائلر کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مناسب سٹیپ ہے لیکن اس کا ultimate effect یہ ہو رہا ہے کہ جو پروپٹی کا جو بزنس تھا یا جو پروپٹی کی ٹریڈنگ تھی وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور بالکل کم ہو گیا ہے کام لیکن زیشان صاحب میں آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس ٹیکس لگنے سے جو ویلو ایڈیشن ٹیکس ہمارے آتا تھا خزانے پہ اس میں کتنے مالیت کی ضرب لگی ہے اور اس ٹیکس لگنے سے حکومت کو کتنا فائدہ ہوا ہے وہ تھوڑا سا ہمیں ٹیبل بتا دیں میرے صاحب سے حکومت کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا البتہ حکومت کو اس میں نقصان ہوا ہے ہوا یہ ہے کہ جو بھی کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی چل رہی تھی وہ بالکل سلو ہو گئی کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی سے ہم وزیر آزم کئی وزیر آزم نے یہ کہا کہ بھائی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی جب چلتی ہے تو چالیس سیکٹر چلتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کام اس کا سلو کر دیا ریوینیو جنریشن میں اس سے بہت فرق پڑا ہے اور کونسیکونٹلی اس کا جو ٹیکس کا ایمپیکٹ ہے وہ بہت فرق پڑا ہے ایک طرف یہاں پہ ہنڈریڈ ڈی جیسی سکیمز لے کے آئے تھے کہ جس سے کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بڑھے لیکن اب وہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ رک گئی ہے ادھر بھی پرابلمز آ رہے ہیں اور میرے خیال سے آباد کے چیئرمن صاحب جو بیٹے میں وہ اس پہ روشنی ضرور دانیں گے پرابلم یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو کانون بنایا جاتا ہے وہ اگینسٹ ویلت کرییشن ہے اس ایسے کانون جب بھی بنایا جائیں گے یہ سیوینی ٹائپ کے یا سیوی ٹی کی ٹائپ کے اور یہ ون فورٹی سیوین ابلک ٹو جو ٹیکس جیولپرز پر لگایا ہے اس کے مطالق آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ ٹیکس ایڈوانس ٹیکس ہے جو بھی ٹیکسز لگتے ہیں جس کی بھی انکم سالانہ دس لاکھ روپے سے زیادہ ہو تو قریقے کی ایڈوانس ٹیکس ہیں ایک تو یہ کہ اتنے ٹیکسز کا بوجھ ہے جشان صاحب اتنے ٹیکسز کا بوجھ لاد دیا حکومت نے کنسٹرکشن کا پیئیہ نہیں چل پا رہا سٹاک ایکسنج کا پیئیہ نہیں چل پا رہا تاریخی سطح پر تاریخی ریکارڈ سطح پر اتنے ٹیکسز کی بھرمان کر دیا حکومت نے یہ کس طرح سے ہم سروائف کریں گا اندارہ والے دنوں میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کو ہے یا جو بھی انویسٹر ہے پاکستان میں یا جو بھی بزنس مین ہے پاکستان میں یا جو بھی ٹریڈر ہے پاکستان میں اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسٹرنٹی کا اس سب پولٹیکل انسٹرنٹی ہے جس کی وجہ سے ایکنومک ایکٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ سس روی کا شکار ہے اور جب بھی یہ ایکنومک ایکٹیوٹی جہاں پہ بھی کم ہوگی اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ آتا ہے آپ کے ریونیو میں آپ کی جوبز میں آپ کے ٹیکس کلیکشن میں اس سال کا ہمارا پاکستان کا جو ٹیکس کا عدف ہے وہ نو آزار چار سو ارب کا ہے میرے احساب سے یہ بہت ایمپیشیس ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ دو ماں میں جو ایف بی آر کا جو منت آن منت کارگیٹ کا اس کو انہوں نے اچیو کیا ہے بلکہ پچاس ارب روپے سے سرپاس کیا